ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنی چینل اے آئی ٹی سی گرو جی میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں اپنے جی کے کے سیٹ نمبر تیرے کو اس سے پہلے بھی دوستو ہم نے جی کے کے سیٹ نمبر بارہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں پینٹس اور چینل کو سسکرائب جرور کر دے تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ جلد سے جلد آپ کو اس کا نوٹیپکیسن مل سکے اور نوٹیپکیسن کو بھی آن کر دینا پینٹس سے ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں پینٹس ہم نے پچیس کوسنوں کا یہ سیٹ نکالا ہے جو کی یو پی ایسی ہمارا ٹارگیٹ بیچ چلا ہے اس ٹارگیٹ بیچ کا آج یہ ہمارا تیروہ سیٹ ہے تو دوستو اس سے پہلے بھی آپ ہم نے جو ہے جی کے سیٹ بارے تیار کیا انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کا ڈیسکرپسن میں لنک دے رکھا بہاں سے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا جو ٹیلیگرام چینل ہے اس سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اس کا بھی لنک دیا ہے بہاں سے آپ جو ہے جوئن ہو سکتے ہیں اور اس کی پی ڈی اپ پینٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک اس میں دیا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں دیکھیں یہاں پر دیا ہے حال ہی میں کس راجے کی سرسی سپاری کو جی ٹیک پردان کیا ہے یعنی کس راجے کی سرسی سپاری کو جی ٹیک پرابت ہوا ہے تو بتانا ہے آپ کے سامنے ہے کیا آنصر اس کا آنے والا ہے تو آنصر آجے گا کرناٹک کوسسر نمبر دو انتراجٹی اپ بھوکتا ادھکار دیبس کب منیا جاتا ہے تو آنصر آجے گا پندرہ مارچ پندرہ مارچ کو انتراجٹی اپ بھوکتا دیبس منیا جاتا ہے فرنس یہاں دھیان لکھنا ہے کوسسر نمبر تین بیسٹ نیل وائرس کے سنکرمن کی پشتی کی گئی ہے کون سے راجے میں یعنی کی جو بیسٹ نیل وائرس ہے یہ کون سے راجے میں ایک سنکرمن بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آنصر آجے گا کیرل میں کیرل میں نیل وائرس کی جو سنکرمن بیماری ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کوسسر نمبر چار کس سلطان کے دروار میں سب سے عدی گلام تھے یعنی کی کس سلطان کے دروار میں سب سے عدی گلام تھے تو آنصر آجے گا اس میں فروسہ تکلک فروسہ تکلک کے جو ساسن کال تھا اس میں فرنٹ سب سے عدی گلام تھے بات کریں اور آپسن کی تو دیکھیں یہاں پر بات دیا ہے بلون جو کی اپنی خون رکھتے ہیں خون نتی کے لئے جانے آتا ہے علاودین کھلجی جو کی کھلجی بانس کا دوسرا سسکتا اور جو پدمہ بطی کے لئے بھی جانے آتا ہے اور دلی میں دچھن بھارت کو بیجت کے لئے بھی جانے آتا ہے بات کریں محمد وین تکلک کی تو محمد وین تکلک یہ سوپنسیل بادسہ اور پاگل بادسہ کے نام سے جانے آتا ہے جس کے کاران راجدہنی پریورتن اس کے لئے پرسید دیا ہے کوسن نمبر پانچ علاودین کھلجی کے آکرمڑ کے سمیت دیبگری کا سسک کون تھا یعنی علاودین کھلجی کے آکرمڑ کے سمیت جب دیبگری کا جو راجہ تھا وہ کون تھا بتانا ہے آپ کو تو انصر آجے گا راج چندر دیب راج چندر دیب جو کی علاودین کھلجی کے آکرمڑ کے سمیت دیبگری کا راجہ تھا اور پرنس ایک کوسن بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ جو علاؤدین کھلجی کے ساتھ انکال میں تو وہ ملک کافر بھی اسی کے کال میں رہا ہے کون ملک کافر جو کی ایک نپسلم تھا قوصر نمبر چھے دلی کے سلطان بلون کا پورا نام کیا تھا دلی کا جو سلطان تھا بلون اس کا پورا نام بتانا ہے کیا تھا تو آنسر ہے گیا سدین بلون یعنی اوپسر نمبر تین گیا سدین بلون جو کی اپنی سجدہ اور پاوز نتی کے لئے جانے آتا ہے جس نے اپنے دامات جو کی اس کا دامات تھا اس کی ہتیا کر دی تھی اور گدی پہ بیٹھا تھا گدی پہ بیٹھنے والا جو بلون تھا وہ سب سے عمر کا ایک ساسکتا جو کی دلی سلطانت کا تھا اور سجدہ پاوز سے علاوہ رکت کی لہوئے ایبم رکت کی نیتی کا پالن بھی اسی نے کیا تھا بات کریں آگلے اور اپسن کی تو جو کی دلی سلطانت کا باستوک سنسطاپک کہا جاتا ہے کدودی نیبک جس نے کی کتب مینار کا نرمال کرائی تھا اور دلی بانس کا سنسطاپک بھی مانا جاتا ہے کوسر نمبر سات نیل کرسکو کی دور درسہ پر لکھی گئی پستک نیل درپڑ کے لکھک کون ہے یعنی جو نیل درپڑ ہے اس پر لکھی گئی پستک کے نیل درپڑ کے لکھک بتانا ہے کون ہے تو کون سا ہے تو انسر آجے گا دین بندو دین بندی جو کی نیل درپڑ لکھک کا نیٹک ہے کوسر نمبر آٹ کس نے فراجی ودرو کا نیتدب کیا تھا یعنی جو فراجی ودرو تھا اس کا نیتدب کس نے کیا تھا تو انسر ہے اس کا دادو میانے دادو میانے فراجی ودرو کا نیتدب کیا تھا کوسر نمبر نو آجادی کی پہلی لڑائی یعنی کون چی لڑائی تھی آجادی کی پہلی لڑائی سن اٹھارہ سو ستامن اٹھارہ سو ستامن کی جو کرانتی تھی اس میں کس نے بھاگ نہیں لیا تو آنسر آجے گا اس کا بھاگا سنگھ نے بھاگا سنگھ نے 1857 کی قرانتی میں بھاگ نہیں لیا تھا تاتھ یہ ٹوپے کی بات کرے تو پھر یہ آجے گا کانپور سے انہوں نے بھاگ لیا تھا رانی لچمی بھائی کی بات کرے تو یہ جہاں سی آجے گا بہادرسہ کی بات کرے تو یہ دلی آجے گا جبکہ بھاگا سنگھ جو کی دوسری لڑائی میں تھی سن 1947 یعنی آدھونک لڑائی میں تھی جنہیں کی 23 مارس سن 1931 کو بھاگا سنگھ کو فاسی دے دی گئی تھی کوسن نمبر دس سنتھال بندرو کا نیرتضب کس نے کیا تھا سنتھال جو بندرو تھا کہاں ہوا تھا سنتھال بندرو یہ جھار کھنڈ میں ہوا تھا سنتھال جو کی اس وقت بیہار میں تھا تو سنتھال بندرو کا نیرتضب کس نے کیا تھا آپسن آپ کے سامنے ہے جب آپ جلدی دینا ہے تو آنسر آجے گا سدو ایو مکانہ نے تو سدو ایو مکانہ نے کب کیا تھا سن 1855-26 میں جو کی سنتھال کیا تھی ایک جاتی ہے کہاں کیے جھار کھنڈ کی جو کی اس سہ میں بنتما مانج جھار کھنڈ ہے اور اس سہ میں بیہار تھا کوسن نمبر 11 ہے کس نے برنکولر فریس ایکٹ کا پروتن کیا تھا یعنی کہ جو برنکولر فریس ایکٹ تھی وہ کس نے کیا تھا آپسن دیئے ہیں بتائیے برنکولر فریس ایکٹ تو آنسر آجے گا لارڈ لیٹن جو کی برنکولر پریس ایکٹ کا پروتن کہا جاتا ہے باقی اوپسن دی ہے لارڈ ریپر جس نے کی ہمارے دیس میں نیمی جنگڑنا کرائی تھی بات کرے لارڈ کرجن کی تو لارڈ کرجن جس نے کی سن 1905 میں بنگالی بھاجن بھائی بھارت میں پورا تدر بیوہاک کی استعبنا اور بھارتی بھیجوی دیالی آئیوک کی استعبنا کی تھی اور بات کرے لارڈ ہاشٹنگ سے جو کی بارین ہاشٹنگز نام ہے پورا تو یہ ہمارے دیس کا پہلا ایسا بائیس رہا تھا جس کے خلاب مہا بیوگ چلایا گیا تھا کوسر نمبر بار ہے سویدیس باہنی کے سنسطا پر کون تھے جو سویدیس باہنی ہے ایک پرنٹس یہ پتر ہے اس کے بتانا ہے لیکھا کون ہے تو سویدیس باہنی کے پتر کے لیکھا کون ہے تو انسر ہے جگہ کے رام کسن پلے کے رام کسن پلے جو کی اس کے سنسطا پر تھے یہ ایک پتر ہے جس نے کہ بھارت میں بہت ہی سویدیس جو آندولن چلایا گیا تھا اس میں اپنی ایک بھومی کا نبھائی تھی کوسر نمبر تیرہ بھارت کا آدھونک پروس کسے کہا جاتا ہے یعنی کہ جو بھارت کا آدھونک پروس ہے وہ کسے کہا جاتا ہے اے نانا صاحب دیا ہے ہوئیوم راجہ رام مہان رائے سی بیوے کنند تو بھارت کا آدھونک پروس راجہ رام مہان رائے کو کہا جاتا ہے جنہوں نے سن اٹھارہ سو اٹھائیس میں ایک اسطاپنا کی تھی جس کا نام تھا برہم سماج برہم سماج کی اسطاپنا اٹھارہ سو اٹھائیس میں کولکاتا میں ان کا جن مواتا اور بات کرے سوامی بیوے کنند کی تو سوامی بیوے کنند نے سن اٹھارہ سو تیرانوی میں جو دھارمک سموئی لندہ سکاگو میں سکوگاؤ میں انہوں نے جو ہے ایک جن سبا کو سمبودت کیا تھا وہاں سے انہیں پرسیدی ملی اور ان کا ایک پرسیدی نارہ دیا ہے کہ آگے پڑھ اور تب تک نہ رکو جب تک کی اپنا جو لکش ہے اسے پرابط نہ کر لے ہیوم کی بات کریں تو ہیوم ایک یہ جو اٹھارہ سو پچاسی میں بھارتی راشتہ کانگریس تھی اس کے سنسطہ پر مانے جاتے ہیں اونانا صاحب جنہوں نے کی کانپور کا نحتد بھی کییا تھا کوسن نمبر چود ہے راجہ رام مہن رائے دوارہ اسطابت پرثم سنسطہ کون سی تھی ابھی فرنس یہ کوسن آپ کو بتایا تھا کہ راجہ رام مہن رائے دوارہ سنسطہ بتانی ہے کون سی ہے تو یہ ہے آپسن بتائیے آنسر کیا آ جائے گا تو فرنس آنسر آ جائے گا آتمی سماج آتمی سماج کی اسطابنا سن اٹھارہ سو پندرے میں راجہ رام مہن رائے نے کی تھی بات کریں برہم سماج کی تو یہ بھی ان کی ہے جس کی اسطابنا اٹھارہ سو اٹھائیس میں کی تھی تدبو انی سبا کی بات کریں تو یہ دیو اندرناٹ یعنی ٹیگور آ جائیں گے اور پراتن سماج کے اسطابنا کیسپ چندر سین تھی پراتنہ کیسپ چندر سین تدبو انی کے دیو اندرناٹ تھاکور آتمی سماج کے ہیں راجہ رام مہن رائے اٹھارہ سو اٹھائیس میں برہم سماج کے پھرنس یہ اٹھارہ سو پندر ہے اور برہم سماج کی اسطابنا اٹھارہ سو اٹھائیس میں کوسن نمبر پندرہ بھارتی راشتے کانگریز کے ادھیاکش رہے ہیں کون رہے ہیں ایک مات رہے ہیں جو کہ بھارتی راشتے کانگریز کے ادھیاکش تھی بتا یہ کون سا آنسر اس میں آنے والا ہے سچیتہ کرپلانی آرونہ آسا پالی اینی بیسنٹ یا بیجے لسمی پندی تھی تو آنسر آجے کا اینی بیسنٹ ہے اینی بیسنٹ یہاں فرنس دھیان لگنا ہے بھارتی راشتے کانگریز کی پہلی میلہ ادھیاکش تھی جو اینی بیسنٹ تھی وہ بھارتی پرتم میلہ تھی سچیتہ کرپلانی کی بات کریں تو ان کا سماندھ اتھا پردیس آتا یہ اتھا پردیس کی پہلی جو ہیں راجے پال رہی ہیں بات کریں بیجے لسمی پندیت کی تو یہ یو این او میر نرباچیت ہونے والی بھارت کی پہلی محلہ تھی بیجے لسمی پندیت اور ان کا سماندھ سنبیدان سے ہے کونسا نمبر سول ہے بھارتی راشتے کانگریز کے سنسطاپک کون تھے یعنی حیوم تھے وہ کون تھے تو بھارتی راشتے کانگریز کی استاپنا جس کی سن اٹھارہ سو پچاسی محلی تھی وہ کون تھے وہ ایک سینک سیوک تھے جو کی اوفسر نمبر یعنی ایسینک سیوک جو کی اوفسر نمبر ایک آ جائے گا جو کی کانگریز کے سنسطاپک تھے کیا آئے گا ایسینک سماجی کوسر نمبر سترے بھارت میں ناری اندولن کن کی پرینڈلہ سے چلایا گیا تھا بھارت میں جو ناری اندولن تھا ناری اندولن کس نے چلایا یہاں اتنا کوسر نمبر سنسطاپک اور بھی ہیں لیکن یہاں صرف ناری اندولن کی بات کر رہا ہے کس نے چلایا تھا تو آنسر آجے گا جو تیوہ فولن ہے جو تیوہ فولن ہے ناری اندولن چلایا بات کر ہے سرو جنی ایڈو کی تو سرو جنی ایڈو جنے کی جو ہے بھارت میں جو ستے گرے اندولن ہوا تھا اور نمک ستے گرے اندولن اس میں انہوں نے محلاؤ کی بھومی کا نوائی تھی اینی بیسنٹ جو کی بھارتی راشتی کانگریز کی پرتم محلاؤ ادھیکس تھی اور بات کر ہے کوسن نمبر اٹھارے کی بہو جن سماج جو بہو جن سماج سنسطاپک تھے وہ اس کے سنسطاپک کون تھے بہو جن سماج کے سنسطاپک کون تھے آپ کے سامنے ہیں بتائیے کیا آنسر آجے گا تو آنسر آجے گا مکندراؤ پٹل مکندراؤ پٹل جو کی بھارتی ہے بہو جن سماج جو سنسطاپک پٹی تھی اس کے سنسطاپک کون ہے مکندراؤ پٹل کوسن نمبر کوسن نمبر پھینٹس یہاں پر جو آ جائے گا وہ تھوڑا غلط ہو گیا یہ کوسن نمبر جو یہاں پر پھینٹس یہ انیس بہو کوسن ہے دوبارہ لکھا گیا ہے کوسن نمبر انیس ہے کس محلہ نے بھارتی ترنگے کو سب سے پہلے فرائے تھا یعنی کونسی محلہ تھی جس نے ترنگے کو سب سے پہلے فیرائے تھا بتانا ہے آپ کو کیا آنگے گا اس کا انسر ہے تو ترنگے کو پہلی وار فیلانے والی جو محلہ تھی وہ تھی بی کا جی کاما بی کا جی کاما جنہوں نے ہمارے دیش کے جنڈے کوسن نمبر بیس بھارتی راشتے کا انگریز میں پرطہم بیباجن کب وہا تھا یعنی کی جو کانگریز کا پرطہم بیباجن تھا جسے کہا گیا وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی بتا ہوں گا پہلے آپ آنسر بتائیں کیا آنسر اس کا آ جائے گا کہ بھارتی راشتے کا انگریز کا پرطہم بیباجن کب وہا تھا تو یہ انیس سو سات میں ہو گا تھا انیس سو سات میں یہ بیباجن ہوا تھا سورت میں کہاں ہو گا تھا سورت میں سن انیس سو سات میں اس کا بیباجن کیا گیا تھا اور بات کریں یہ ملے کب تھے تو یہ انیس سو سولہ میں یہ لکھناو میں ملے تھے لکھناو میں 1916 بات کریں انیو اپسن کی تو 1906 میں یہ یہاں پر جو ہے جو مسلم مسلم کمپنی یعنی کی جو مسلم پارٹی تھی اس کی استعاپنا کی گئی تھی سن 1906 میں 1905 میں بنگال بھی بھائجن کیا گیا تھا اور آخر بھارتی مسلم جو پارٹی ہے اس کی استعاپنا 1906 میں 1907 میں صورت عدیویشن ہوا تھا اور 1916 میں یہ مل گئی تھی ایک اوصہ نمبر 21 گاندی جی کا چمپارن ستے گرے کسے سمبندی تھے تو آنسہ راجے کا تین کٹھیا پرطی سے تین کٹھیا پرطی سے گاندی جی کا چمپارن ستے گرے سمبندی تھا یہ کب ہوا تھا چمپارن ستے گرے سن 1917 میں یہ کیا تھا گجرات کے چمپارن جیلے میں کیا تھا اور جو کی نیلگی کھیتی کے کسانوں کے لیے کیا تھا جو کی تین کٹھیا پرطی سے سمبندی تھا کوسسر نمبر 22 انتراشتے دنانگرے کا کھیچی جاتی ہے کن کے مدیے کھیچی جاتی ہے تو پرساند دیا ہے افریقہ ایسیا یا اٹلانٹک مہا ساگر تو جو انتراشتے دنانگرے کا ہے وہ کس کے مدیے کی جاتی ہے پرساند مہا ساگر کے بیچ میں سے کھیچی جاتی ہے کوسسر نمبر 23 بھومدیہ ریکہ نہیں گجرتی کس کے مدیے سے بھومدیہ ریکہ نہیں گجرتی ہے یہاں آپ کو بتانا ہے انتراشتے دیا ہے ایسیا جو کی سب سے بڑا مہادیب جو کی یعنی مہادیب ہے اور بات کرے جو کی پرساند مہا ساگر یہ آپ کا مہا ساگروں میں سب سے بڑا ہے بھومت دی ساگر سے آپ کی کینیا انڈونیسیا براجیل گجرتے ہیں لیکن میکسی کو نہیں گجرتا ہے کوسر نمبر چوبی سے اراکان یومہ جو کی ایک ہمالیہ کا بستار ہے یعنی اراکان یومہ جو کی ہمالیہ کا بستار ہے کہ کون سے دیش میں اتیت ہے اراکان ہے تو انصر آجے گا میامار میں تو میامار میں اراکان یومہ اتیت ہے یہاں فینس اچھا کوسر نے دھیان رکھنا ہے کی اراکان یومہ کان یہ میامار میں اتیت ہے تو کوسر نمبر پچیس ہمارے جلڈ امرو کا سب سے بڑا بھاگ کون سا ہے یہ فینس انتیم کوسر ہے کہ ہمارے جلڈ امرو کا سب سے بڑا بھاگ آپ کو بتانا ہے کون سا ہے اٹلانٹنگ ہدھ پرساند یا پھر انٹکٹی کا تو انصر آجے گا اس کا پرساند مہا ساگر پرساند مہا ساگر جو کی ہمارے جلڈ امرو کا سب سے بڑا بھاگ کہہ لائے جاتا ہے اور فرنس یہاں دیان لکھنا ایک پاک جلڈ امرو ہے پاک جلڈ امرو یہ کن کے مدی ہے یہ بھارت اور سری لنکا کے مدی استیت ہے بھارت اور سری لنکا کے مدی استیت ہے اور ایک بات اور فرنس کی جو پاک جلڈ امرو ہے بھارت سری لنکا ایک مننار کی کھاڑی ہے مننار کی کھاڑی کن کو الگ کرتی ہے تو یہ بھی آپ کی بھارت ہے اور سری لنکا کو الگ کرتی ہے تو فرنس اس طرح سے آج کی جو ہمارا سیسن تھا وہ یہیں سوابت ہوتا ہے اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تاکہ ہمارے نینی جیکے کی ویڈیو ریجننگ اور نینے نوٹی جو ہیں وہ آپ سب ہی کو جل سے جلد مل سکے اور ویل آئیکن کو دبا دیجئے اور فینس ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو لائک جرور کریں اور دوستو اس کا جو پیڈیا وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینلن سے جڑ جائیے تاکہ روج کا جو ہمارا کرنٹ ایفیرس بن رہا ہے جو بھی کرنٹ ہے وہ ہم اس میں ٹیلیگرام چینل میں اپنے بھیجتے ہیں تو ٹیلیگرام چینلن سے بھی جوائن ہو جائیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پھر ملیں گے ہستے رہیے اور ہستے